لیمرا نیوز ہم بغیر کسی تمہید کے آلی جناب حضرت مولانا ابو وکر شبلی میاں سے گفتگو کریں گے اور خصوصاً اسے بارہ ربیلویل کو جلوس محمدی ہے اس حوالے سے بات کریں گے سب سے بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا آج یہ پورا پروگرام اور ظاہر تی بات ہے کہ ملت کے لیے بھی فقر کی بات ہے تو کیا تاثرات ہوئے ہیں الحمدللہ میرا مقصد بھی یہی ہے کہ بات جہاں تک ہو اور دور تک جائے اور ایک سفر میں نے شروع یہاں پہ کیا لخنوں کی سرزمین پر تاکہ لوگوں کو اہلِ بیتِ اتحار سے صحیح ڈھنگ سے متعرف کرائے جائے چونکہ بغیر حبہ آلِ محمد کے کچھ حاصل ہونے والا حبہ آلِ بیتِ عبادت حرام ہے تو میں کہوں گا بغیر آلِ محمد کی محمد تو ہم نے یہی کہا تھا کہ ہزار سجدے زمینِ حرم پہ ہو شبلی کہ حصولِ روحِ عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے کہ حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں تو جب تک مطلب اہلِ بیت ساداتِ گرام اور ان سے نسبت ان کے خانوادے آج مقدم سلطان صدی شرف جہانگیر سمنانی کے عرص کی چھتو چھتیسویں مدب سال ہو گیا ہے اور آج ہم اس پر منایا یہ امامِ حسین کی اولادوں میں سے تھے چلی آپ نے بہت اچھا ایک پوائنٹ ایریز کیا ہے ہم بزرگانِ دین کی تعلیمات کو بھولتے جا رہے ہیں اور خصوصاً اب تو ایک ایسا گروہ آگیا ہے جو بزرگان کی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے وہ سیدھے توقل کرتا ہے اوپر سے تو خاص طور سے آج بھی جو توصل کی بات ہے اس کے بارے میں ہم جائیں گے کیونکہ پیغام آپ سے جائے گا ایک عالمِ دین کے حیثیت سے تو امتِ مسلمہ کے اندر بھی یک جہتی ہے اور یہ تمام پروگرام کے اصل میں دیکھیں توقل بھی بہت اچھی چیز ہے اور توصل بھی بہت چیز ہے مگر توقل پیدا کرنے جو پیدا کرنے کی جو ہمارے اندر ہمت پیدا کی ہے وہ توصل سے پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ بدہ ہے توکل ہم کیسے پیدا کر سکتے توکل تو اس وقت پیدا ہوگا جو اس توکل کو مضبوط کرنے والی ذات نے ہمیں توکل پیدا کیا ہو تو ویسے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ ان کے وسیلے سے ہم اللہ کو کیا جانے گے مگر اے محبوب آپ کہہ دیئے وہ اللہ ایک ہے ہم نے رسول کے کہنے کی بنیاد پر وہ اللہ ایک ہے ہم سمجھ کے وہ احاد ہے وہ بینیاز ہے وہ نیرہ اللہ خود چاہتا ہے کہ کوئی خدا کو ایک مانے خدا کو بینیاز مانے خدا کو نیرہ کار مانے خدا کو عاصمت مانے خدا کو اللہ محدود مانگے وہ خدا کو ایک کہتا رہے مومن نہیں بنے گا چونکہ خدا کو ایک ماننے مانے تو یہودوں بھی تھے نصرانی بھی تھے وہ بھی خدا کو ایک مانتے تھے خدا کو ایک ماننا مومن کی علامت نہیں ہے جب تک کہ خدا کو ایک ماننے کے لئے ضروری ہے کہ آپ لا اے اللہ بہت رہے ہیں لا اے اللہ نہیں ہے محمود مگر اللہ کے آپ مواہد کہلائیں گے مگر جیسے ہی آپ کہیں محمد رسول اللہ آپ مومن کہلا دیں گے تو معلوم یہ محمد ہی نے تو آپ کا مومن بنایا ہے تو جس نے آپ کو مومن بنایا ہے اسی کو چھوڑ دیں گے تو توصل تو پہلے پھر توقل اللہ بہت بہت خوبصورت گفتگو لیکن میں پوچھوں گا یہ جو ذمہ داری ہے یقیناً اہد ہوتے ہیں پیمان ہوتے ہیں بہت ساری اس ذمہ داری کو کیسے آپ آگے لے جائیں گے اور خصوصاً تمام امت مسلمہ جو آج کل بے رہے روی ہے اس کو کیسے یک جا کریں گے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں یہ جو اہد و پیمان جو بڑی ذمہ داری جو مجھے لکنوں کے ذمہ دار لوگوں نے مجھے دی ہے میں تو یہی کہوں گا میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے خودی نبیج غریبی میں نام پیدا کر اور الحمدللہ ہمارا جو خاندان ہے ہمارے اندر جو خون ہے ہم اس کے عادی ہیں ہم کیسے اس کو ڈیولپ کرنا ہے کیسے اس کو آگے بڑھانا ہے اور چونکہ والد صاحب کی خدمات مستقل رہی ہے چونکہ والد صاحب پیشنٹ ہو گئے ہیں ظاہر سے بہت بیماری ہو گئی ہے اس کی وجہ سے بھی بڑی کمی تھی تو ان کو یہ لگے کہ جو ان کی محنت ہے پچیس تیس سالہ آل انڈیا محمدی میشن کو لے کے کہیں وہ کمزور نہ پڑ جائے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے آپ نے جہاں تک آگے بڑھایا ہے اس سے کہیں زیادہ ہم آگے بڑھائیں گے چونکہ ہمیں حضور علیہ السلام کہ اس جلوس محمدی کو لے کر جتنی محنت سرزمین لکھنوں میں کرنا ہے چونکہ معاملہ کیا ہے جو آپ نے کہا تھا توصل اور توقل کا ہم توکل والوں کو بتائیں گے توصل کے بغیر توکل تک نہیں پہزت چونکہ توکل ملتا ہے توصل سے ملتا ہے اس لئے اللہ چاہتا وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وہ رسی کیا ہے ایک جگہ سے جو سینے کہا ایک پارٹ میں جٹانے کہا ہے اسی کو وسیلہ کہتے ہیں حضرت امام جعفر صاحبی کہتے ہیں ہمارے امام فرماتے ہیں کہ وہ وسیلہ ہم اہلِ بیعت وہ وسیلہ ہم اہلِ بیعت اس لئے اہلِ بیعت میں میں ایک بات بات کر رہی ہے تبھی رسول نے کہا تھا مسلو اہلِ بیعت میری اہلِ بیعت حضرت نو کی کشتی کی طرح ہے جو اس میں بیٹھے گا وہ نجات پا جائے گا جو اس سے نکل جائے گا غرق ہو جائے گا اب نجات پانا ہے تو کشتی میں آنا ہے غرق ہونا ہے تو باہر جانا ہے چاہے تم کس کے قریبی ہو یہ نہیں دیکھا جائے کشتی میں آگئے تو کامیاب بہت بہت شکریہ تو ہم سے میں بہت شکریہ اور یقین آج ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور ثمہ الحمدللہ کہ ہم اس ہاتھوں میں ان قیادتوں کو دیکھ رہے ہیں جس سے ملت کو نصر ملت کو بلکہ تمام امتِ مسلمہ یقجہتی کے ساتھ ساتھ بارہ رہے گوگل کو جلوس محمدی میں یقجہ اور ساتھ ساتھ ہو رہے گی ہم بات کریں گے سید بابا رشرف جلانے ساتھ سے جو اس وقت ہمارے ساتھ اور یہ ہمارے لئے بھی باعث فقر اور سعادت ہے کہ ہم اسے بات کر رہے ہیں بہت سے لوگ ابھی بھی جانا چاہ رہے ہیں اور وقت دہت زیادہ ہو گیا پہلا پیغام کیا ہے کہ یہ مشن شروع ہو گیا جس کو علینیہ محمدی مشن کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو کس طرح کی اور زیادہ چیزوں کی اس کی افادیت کی ضرورت اور کیسے اس کو آگے نظام یہ محمدی مشن کو آپ کیا ہے سب سے پہلیل چیز میرے کہ ہمارے زمداری ہوگی ہے کہ ہم اس قسم کی تحریک چلائیں جہاں لوگوں کے خلاق بھی کر جہاں لوگوں کے کتار بلم جہاں زبان شیری ہو جہاں حکمت ہو جہاں علی بھی نظر آیا حسن بھی نظر آیا چائن بھی نظر آیا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو ہم جب تک اپنے اس اور ہم میں خربانی اور صبر کا جذبہ بھی نظر ہے جب اس کے ساتھ ہم اس قسم کو آگے بھائیں گے انہیں مقین ہیں جس طریقے سے آج بھی لوگوں کے تمام مخالفت اس مشن کو انہیں وہ طرف کی ملی اس کو حقیلی ملی آگے بھی آقا عزو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پنجدین پاک انہیں اللہ ان کی برکتیں ہیں ان کا فروض ان کی برکتیں ہیں شامید رہیں گے اور یہ پراروہ اتخابہ جائے گا آج کل کیا سینیریوں کی بات بہت ساری مشکلات ہیں تو کیسے چانتے کہ بہت ساتھ ہر طرف بھی ایک بے رہے روی ہے لوگ ایک دیس روے کرتان و تشنہ پسنی کر رہے اور اس پر بھی تب وہ خفر کے پسنے تب وہ تکتیر کے پسنے اور تمام چیزیں تو کس طرح کے پیغامات کی ضرورت ہے کہ آج جو حکومت ہے اور تمام دیگر جو پریشانی اس کو کیسے آمان جائے ہیں جو ایک کمزوری آگئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتابی بات تو کٹھیں گے کہ عمل میں شاید نہیں آج ضرورت یہ ہے کہ پریکٹس پہ ہمارے جسو وہ شام کے اندر وہ ہے وہ آقایدوجہان سلیمتہ علیہ وسلم کی شعرمات نظر آنے یہ جس دن نظر آنے لگے گا میں بہت چھوٹی سی چیزوں آپ کو اشارہ دیکھنے کر لکھنا ہوں گریہ کا قصہ بڑا مشہور ہے آقایدوجہان سلیمتہ علیہ وسلم کی دنیا پولہ کتالہ کرتے ہیں یہ بھی نئی تاریخ میں نہیں ملتا کہ آقا نے راقتہ بدلتے ہیں آقا نے اسی راقتے آنا جانا قائم و دائم رکھتا ہے جب وہ علیل ہو گئی اس کی طبیعت آقا نے اپنے کیابنٹس کو تنچھا کہ کیا ماجرہ ہو گیا پرمایا کسی طبیعت علیل ہے اس میں وہ قوط و طاقت نہیں رہی اسے کہ وہ شرمسار ہوئی شرمسار ہوئی اس کی آنکھوں سے آسوز آ رہی ہوئے اور اس نے کہا کہ آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قوبہ کی اور اس کے بعد لا الہ اللہ کی علمہ پر یعنی ہم کو ہمارے بھی یہ میسیج تھا کہ وہ شخص جو ظلم ذاتی کر رہا تھا اس کا راقتہ غلط تھا آقا جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا راقتہ تھا تو آپ نے اخلاق سے کردار سے اس کو مجبور کیا کہ وہ راقتہ باتے ہم انشاءاللہ وہ لوگ جو جبر ذاتی کر رہے ہیں ان کو اپنے اخلاق راقتہ مجبور کریں گے کہ وہ اپنے جبر راستہ جھوڑیں اور عمل کے راستے کے اوپر آئے انشاءاللہ ہم اس راستے کو انشاءاللہ کر اس لئے لیے جاتا ہے کہ جب ہم علی کا نام دیتے تو ہمارے اندر ایک الک طرح کی طبانائی آتی ہے اور یہ طبانائی دشمنوں کے لیے بتانے کیلئے کافی ہوتی ہے کہ ہم اخلاق اخلاق قوت قوت بھائی چارہ ہر چیز دامن رکھتے ہیں دین اور اسلام کی باتیں پہنچانے کا صحیح چلا کیمرا میں عمران ہیدر کے ساتھ میں اخر فرز میزیم رنی 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 رنی